بسم ربی عزیز دوستو جماعت احمدیہ اور اس کے بانی مرزا غلامے میں سب کادیانی حدیث کے بارے میں کبھی بھی ایک بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکے اور نہ ہی آج تک کہتے ہیں کہ ان کا حدیث کے بارے میں موقف کیا ہے وہ حدیث کو کہا رکھتے ہیں حدیث کو کیا مانتے ہیں بعض اوقات یہاں تک گمان ہوتا ہے جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ماذا اللہ قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث پر اپنی دنیا رکھتے ہیں جیسا کہ آپ جب بھی کسی جب بات کریں گے وہ آپ سے صرف یہی بات کرے گا کہ ہم تو رسول اللہ کی بات ماننے والوں میں سے ہیں کہ رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ میرا مہدی آئے تو چاہے تمہیں برف کے تودوں پر گھٹنوں کے بل چل کے جانا پڑے تو تم جانا اور میرا سلام پہنچانا تو ہم نے تو رسول اللہ کی بات مانتے ہیں تو پھر ان کے ہیل و حجت بہانے یا احدیث کے بارے میں آپ کا موقع کیا ہے کہ سہائے سے تاکہ اندر جتنی بھی تمام احادیث ہیں ان کو آپ مانتے ہیں تو یہ بڑا ایک سادہ سا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مخالف نہ ہو جو قرآن کے ساتھ مطاب کے درقی ہو ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور جو مخالف ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اب یہ کوئی ان کا کریٹیریہ نہیں ہے یہ بہت سے لوگوں کا یہ کریٹیریہ ہے لیکن سوال یہاں صرف یہ اٹھتا ہے اور بہت اہم ہے یہ چیز کہ آپ نے یہ بڑی سادگی سے اور بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو سوال ہے وہ کون سا قرآن قرآن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ہندوستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس کے ترجمہ اردو زبان میں ہیں یا اگریزی زبان میں تو قرآن کا جو عربی کا مطن ہے وہ تو ایک ہی ہے لیکن ترجم کے اندر آپ اندر خود دیکھ لیں کہ یہ جتنا بھی مسلمانوں کے اندر لوگوں کے اندر مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے مخالف ہیں تو وہ ان سے مراد ان کی کون سا قرآن ہوتا ہے کس ترجمہ کو لیں کیا کون سا ایسا ایک ترجمہ کسی زبان کا بھی جس پہ یونینیمسلی متفقہ طور کے اوپر تمام مسلمانوں نے اتفاق کیا ہو کیے ہیں ہر ایک کا اپنا ترجمہ حتیٰ کہ اس احمدیہ کا بھی اپنا اور اس کے اندر بھی ان کے اندر بعض جگہوں پر باپ نے کچھ ترجمہ کیا ہے بیٹے نے کچھ کیا ہے اب حدیث کے متعلق جہاں پہ جماعت احمدیہ کی بنیاد جو ہے وہ ان حدیث پر ہے اور ان حدیث کو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جماعت کے یہ جبانی تھے مرزا گولانوں نے صاحب وہ کیا سمجھتے تھے میں ان کی ایک چیز نوٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ ملفوزات کی جلد پانچ ہے اور اس کا صفحہ نمبر چار سو آٹھ لکھتے ہیں نقلی دلائل کا دوسرا حصہ احادیث ہیں سو ان میں سے وہ احادیث قابل پذیر آئی ہیں جو قرآن شیف کے معارض نہ ہو وہی بات کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو وہ ماننے کے قابل ہیں کیونکہ جو حدیث قرآن کے مخالف و معارض ہو وہ اردی ہے اور قبول کرنے کے لائق نہیں مطلب جو قرآن کے مخالف جاری ہو وہ حدیث جو ہے وہ ردی ہے مطلب اب ایک چیز یہ واضح ہوگی کہ سہائے ستہ کے اندر بخاری مسلم ترمزی نسائی ماجہ ان کے اندر وہ احادیث جن کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کے مخالف جاری ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں بقول ان کے وہ ردی آگے چل کے لکھتے ہیں احادیث میں احتمال صدق اور قذب دونوں طرح کا ہے کہ اس میں دونوں طرح کے ممکنات پائے جاتے ہیں کہ یہ سچی بھی ہو سکتی جوٹی بھی کیونکہ احادیث تو قرآن شریف کی طرح اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کی اور نہ ہی ان کا قرآن شریف کی طرح کوئی نام رکھا ہے بلکہ آپ سے قریباً اڑائی سو برس بعد جمع ہوئی ہیں غرض ان کے صدق و قذب کا میار قرآن شریف ہے مطلب یہ پس جو احادیث قرآن شریف کے معارض نہیں وہ ماننے کے لائق ہیں جو قرآن کے مخالف میں ماننے کے لائق ہیں یہ جو تہتر فرقے بن گئے ہیں یہ بھی تو ان احادیث کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے جب لوگوں کی توجہ قرآن شریف سے ہٹ گئی اور احادیث کو قرآن شریف پر قاضی جانا تو یہاں تک نوبت پہنچی یہ باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت کی پہلی بات تو ہے کہ یہاں دو تین چیزیں ہیں کہ تہتر فرقے بن گئے ہیں اب مرزا صاحب کہتے ہیں بہتر ایک طرف ہے تہتر وہاں میں ہوں اور یہ احادیث کی وجہ سے یہ آئے مطلب مرزا صاحب جو پیدا ہوئے وہ احادیث کی وجہ سے ہوئے ان کا فرقہ بھی جو پیدا ہوئے اور اس لیے کہ انہوں نے بھی حدیث کو قاضی جانا قرآن پر کیوں اب آپ کہیں چلے جائیں جماعت احمدیہ ہر جگہ پہ توفی 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 کی بات کر رہی ہے حضرت عیسیٰ کی جائیں جی توفی کے معنی کیا ہے توفی کا مطلب کیا ہے توفی کی بات کیا بنتی ہے اللہ فائل ہو اور بندہ مفعول ہو تو توفی کے معنی موت ہے جی تو وہ ثابت کرتے پھر رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اب مرزا صاحب کے اپنے کرائیٹیریا میار کے مطابق اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے کوئی حدیث اب کہیں سے اٹھا لائی ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے تو وہ تو بقول مرزا کے ردی کی تکری میں پھینکنے والی بات ہے اور یہ ردی سے اٹھا کے اس پہ اپنی بنیاد کھڑی کر رہے ہیں اور اسی چیز کو اپنے لیے لے کے جارہے ہیں غور کیجئے اس چیز کے اوپر کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے معارض نہ ہو قرآن کے مخالف نہ ہو قرآن کہتا ہے عیسیٰ فوت ہو گئے جمعہ تحمدیہ کا بڑا دعویٰ ہے جبکہ یہ دوسرے لوگ اور مرزا غلامی مرزا سے پہلے بھی لوگ اس چیز کے ہم خیال تھے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے یہ کوئی نئی بات نہیں لیکن انہوں نے جمعیار اپنے لیے رکھ لیا کہ جی یہ اور وہ بھی میعار جو ہے بڑا مبین واضح نہیں قرآن کہہ رہا ہے بقول ان کے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ دوبارہ ہیں اب ان کے لیے ان کو مصیبت جو بنی کہ دوبارہ آنے کے لیے مرزا صاحب کو جو کھڑا کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے لفظ ایجاد کیا مثیل کا میری اٹلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مثیل کے بارے میں مرزا صاحب کے میں خلفاظ اور ان کی اپنی باتوں سے بتاؤں گا کہ مثیل کے کیوں ضروری تھا کیوں رسول اللہ نے کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہہ دیا جو واضح طور پر بات ہوتی یقیناً اگر یہ بات کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو فوت ہوا کوئی شخص نہیں آتا تو اس کے لیے مثیل اپنے پاس سے یہ الفاظ ڈالنے اس چیز کے اندر ترمین کرنی امنٹ کرنا اس کو اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ ایک بات نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تمام تحقیق اگر اس چیز پر دیں کہ کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ اللہ کی ذات یہ کام کر سکتی کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھ لے اور حضرت عیسیٰ کو ہی واپس لے آئے تو اس سے کونسا کونسا اس بات سے کونسا قانون قدرت جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالی کی ذات زندہ رکھ لے تو اس سے کونسا اللہ کا وہ قانون ہے جو ٹوٹتا ہے جس کی نافرمانی ہوتی ہے یا اللہ اپنے ہی قانون کے خلاف جاتا ہے سوچئے گا اس پہ ورنہ حدیث کے ساتھ جو مرزا صاحب نے سلوک کیا ہے کہ غلط حدیث یا وہ حدیث جو قرآن کے مخالف وہ اسے ردی میں پھینکو یہ خود کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو حضرت عیسیٰ اب دوبارہ آنا یہ قرآن کے مخالف جا رہی ہے اس کو تو آپ ردی میں پھینک رہے ہیں اور ردی سے مرزا صاحب کو اٹھا کے آپ مہمان کی رہے ہیں دوستو غور کیجئے گا اور جو مسیل کا لفظ انہوں نے نکالا اور کیا اور مسیل کے مطلق مرزا صاحب کیا کہتے رہے اور کیا سمجھتے رہے اور کیسے چھپاتے رہے اس چیز کے بارے میں بھی میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو بتاؤں گا آپ کا بہت شکر